مولانا پروفیسر سید قائم انگیش شاہ عمری صاحب آپ نے پرانے مجید کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو مجلع مصفحہ فرمایا اس وقت میں ہمانے خصوصی حضرات علماء کرام تشریف لا رہے ہیں میں شیعہ سنی مومنٹ کے تمام مراقین سے درخواست کرتا ہوں کہ شہنشین پر لے آنے کی زحمت گوارہ فرمائے نعرے تقدیر نعرے رسالت ارمائے اہل فلت ایک مرتبہ درود و پاک پڑھ لیجی آبا ہم گزارش کرتے ہیں مولانا مولین سید ابو طاہر محلنی صاحب سے کہ برائے مہربانی سینشین پر تشریف لائیں اور جناب محمد نعیم الرحمن صاحب تشریف لائچکے ہیں اور محترم شیخ مولانا جناب تاریخ سید شاہ علی اکبر حسینی صاحب نوت اور کٹ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی سینشین پر تشریف لائیں جن کے بھی ہم نے نام ابھی لیے ہیں ان سبھی مہمانون خصوصی سے عدبن گزارش ہے کہ سینشین پر تشریف لائیں محترم پروفیسر مولانا سید قائمین علی شاہ علی صاحب اللہ پاک کی مخدس کتاب کی تلاوت فرما رہے تھے آئیے تلاوت پرانے شریف کے بعد ہم نات پاک کی اس مخدس دنیا میں داخل ہو کے ہیں جہاں کی فضائیں نور و نکھت میں ڈوبی ہوئی رہتی ہیں جہاں کی ہواوں میں جنت الفردوس کا لطف ملتا ہے نات ہماری زندگی ہے ہم اس پروگرام کو اس نششت کو اس جلسے کو اس مجلس کو مکمل ہی نہیں سمجھتے جس کے آغاز میں حضور کی بارگاہ میں نظرین اخیدت نہ پیش کیا جائے شاعر کہتا ہے کہ درے شاہ والا کی عظمت بڑی ہے کہ درے شاہ والا کی عظمت بڑی ہے میں دل کو سنبھالوں کہ آنکھیں بچھاؤں درے شاہ والا کی عظمت بڑی ہے میں دل کو سنبھالوں کہ آنکھیں بچھاؤں بہت محترم ہے زمین مدینہ کہاں پاؤں رکھوں کہاں سر جھکاؤں بہت محترم ہے زمین مدینہ کہاں پاؤں رکھوں کہاں سر جھکاؤں اور کہتا ہے شاعر انشاءاللہ علماء اکرام ذرا فرمالیں گے کہ مشکل تھی جتنی عشق کی راہوں میں کٹ گئی مشکل تھی جتنی عشق کی راہوں میں کٹ گئی دوزخ کی آگ آگے بڑی تھی سمٹ گئی جنت کی باتیں کرتے ہو تم ابھی وائز ہو جنت تو مصطفیٰ کے غلاموں میں بڑ گئی جنت کی باتیں یا رسول اللہ سبحانہ جنت کی باتیں کرتے ہو جنت تو مصطفیٰ کے غلاموں میں بڑ گئی آئیے ان مصروں کے سائے میں بڑے عدب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں اسی شہر کے ایک مطبر شاعر جن کے کلام کو نہ فقط تیمل نہ رو بلکہ پورے ہندوستان میں بغور سنا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے میری مراد محترم جناب شاہد مدرسی صاحب سے ہے کہ تشریف لائیں نات پاک کا نظرانہ بارگاہِ رسالہ اسماعات میں پیش کرتا ہے اسلام علیکم سب سے پہلے چار مصرے آج کی یونیٹی مومنٹ کے لیے پیش کروں گا پھر نات کے چنشیر پیش کروں گا سوچ کے زاویوں کو بدل دیجئے سوچ کے زاویوں کو بدل دیجئے مل کے سارے رہیں وہ عمل کیجئے ناظرم مشہرہ ناتخ صاحب سوچ کے زاویوں کو بدل دیجئے مل کے سارے رہیں وہ عمل کیجئے نفسی نفسی کا عالم خیامت میں ہو آئیے آپ محبت کی مائے پی جئے آئیے آپ محبت کی مائے پی جئے اب میں نات کی طرف آتا ہوں آپ لوگوں سے صدر محترم ہمارے سرخازی صاحب اجازت کے ساتھ نات کا مطلع پیش کرتا ہوں یہاں عاشقان رسول عاشقان اہل بیدی ہیں پہلا مطلع مجھ کو کہاں ستاروں کا امبر پسند ہے مجھ کو کہاں ستاروں کا مجھ کو کہاں ستاروں کا امبر پسند ہے مجھ کو کہاں ستاروں کا مجھ کو حسین مدینے کا منظر پسند ہے مجھ کو حسین مدینے کا منظر پسند ہے دستے رسول پاک کا جو ہر پسند ہے کلمہ پڑھے جو اس پہ وہ کنکر پسند ہے یوسف جمال کے لیے مشہور ہے مگر مجھ کو جمال روئے پیمبر پسند ہے مجھ کو جمال روئے پیمبر پسند ہے پایا اروج اس لیے نسوانی مرتبہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اس شر میں پایا اروج اس لیے نسوانی مرتبہ پایا اروج اس لیے نسوانی مرتبہ کیونکہ نبی کو علفت دختر پسند ہے کیونکہ نبی کو علفت دختر پسند ہے گورانا کالا اور چھوٹا بڑا یہاں آج کی انیٹی مومنٹ کے لیے یہ کشیر گورانا کالا چھوٹا گورانا کالا اور چھوٹا بڑا یہاں ہر امتی نبی کو برابر پسند ہے ہر امتی نبی کو برابر پسند ہے شکریہ گورانا کالا اور چھوٹا بڑا یہاں ہر امتی نبی کو برابر پسند ہے فیضِ توافِ گمبدِ خزراج سے ملا شاہد مجھے وہ پاک کبوتر پسند ہے شاہد مجھے وہ پاک کبوتر پسند ہے ہر امتی نبی کو برابر پسند ہے شکریہ 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 موسیقا 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 موسیقی